موسیقی ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تحمیدہ اندر کچن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزدار دلیشیس سے ڈومینوز سٹائل گارلک بریٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بہت ہیادہ آسان ہے اور جب آپ اس میتھر سے گارلک بریٹ بنائیں گے تو گھر میں سبھی لوگ آپ کی تاریف کرتے رہ جائیں گے اور اسے ہم صرف دس منٹ میں بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں سو اسے بنانے میں ہمیں زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو جب ہی بھی آپ کو بھوک لگے تو آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں تو چلیے یہ مزدار سے ڈیلیشیس سے ڈومینوز سٹائل گارلک بریٹ بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہی آپ کو تین آپشن سے نظر آئیں گے جس میں آپ سب سے پہلا آپشن اور کو پریس کریں اس سے میرے ہر نئے لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی ویڈیو اچھ لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرنٹ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گارلک بریڈ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم 5 کیپس آف بٹر لیں گے یہ تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ بٹر روم ٹیمپیچر پر ہی ہونا چاہیے اور سوفٹ ہونا چاہیے اب اس میں ہم 1 ٹیبل سپون گارلک آئٹ کریں گے گارلک کو میں نے اچھا طریقے سے چاپ کر کے کرش کر لیا تھا اور اسے آئٹ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو لہسن کو گریٹ کر کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم 1 ٹیبل سپون دھنیا پتی آئٹ کر دیتے ہیں اب اس میں ہم 1 ٹی سپون رڈ چلی پاورڈ آئٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس رڈ چلی فلیکس آبیلیبل ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہم 1 ٹی سپون نمک آئٹ کر دیتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑے سے آرگینو ڈال دیتے ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اسے اچھی طریقے سے ملا لیا ہے اور ہمارے گارلک برٹ کا مکس کر ریڈی ہو چکا ہے اتنے مکس کر سے آپ ٹوٹل 6 گارلک برٹ بنا سکتے ہیں اب اسے ہم ساڈ مرد دیتے ہیں اب میں نے یہاں پر چار برٹ کی سلائسز لے لیا ہے گارلک برٹ کی مکس کر سے اس وقت میں صرف دو گارلک برٹ بناوں گی اس کے لئے میں نے یہاں پر صرف چار برٹ کی سلائسز لیا ہے اب سب سے پہلے ہم ایک برٹ کی سلائسز پہ جو ہمارا مکس کر ہے اسے اچھی طریقے سے سپریٹ کریں گے یہ دیکھئے بلکل اس طریقے سے اچھی طریقے سے چارہ طرف سے ہمیں سے سپریٹ کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے گارلک برٹ کی مکس کر کو برٹ پر اچھی طریقے سے سپریٹ کر دیا ہے اور جو دوسرا برٹ سلائس ہے اس پر ہم موزرلہ چیز ایڈ کریں گے چیز کی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے ارجس کر سکتے ہیں آپ کو جتنا چیزی گارلک برٹ چاہیے آپ اتنا چیز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب جس برٹ پر ہم نے گارلک برٹ کا مکس کر لگایا ہوا ہے اسے ہم چیز کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیں گے اب اسے ہم تاوے پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم نے تاوے کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم اپنے گارلک برٹ کی سلائس رکھ دیں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بٹر والی سائیڈ ہے اسے ہمیں نیچے رکھنا ہے اس وقت ہمیں گیس کی فلیم لو ہی رکھنی ہے اب جو برٹ کی اوپر والی ستہ ہے اس پر بھی ہم گارلک برٹ کا مکس کر لگا دیں گے اور اسے اچھ طریقے سے چاروں طرف سے اس پرٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے یہ دیکھئے ہم نے برٹ کی اوپر ستے پر گارلک برٹ کا مکس کر اچھ طریقے سے لگا دیا ہے اب اسے ہم لو فلیم پر دو منٹ کے لئے اسی طریقے سے پکنے دیں گے یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں اور اس طرف بھی ہم دو سے تین منٹ کے لئے لو فلیم پر اچھ طریقے سے روز سونے دیتے ہیں تاکہ نیچے سے یہ اچھ طریقے سے روز ہو جائے اور جو ہماری چیز ہے وہ اچھ طریقے سے ملٹ ہو جائے یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور نیچے سے بھی یہ اچھی طریقے سے روز ہو گئے ہیں ہمارے مزیدار گارلک برٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے دو گارلک برٹ یہاں پر بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب اسے ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اوپر سے کافی کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنے ہیں جب ہی بھی آپ کو بھوک لگے تو جھٹ پٹ آپ اس ایزی سے ڈومینس سٹائل گارلک برٹ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھئے ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اب میں اسے توڑ کر بتاتی ہوں کئے اندر سے کتنے چیزی بنے ہیں یہ دیکھئے یہ کتنے ڈیلیشیس بنے ہیں اب اسے ہم گرم گرم سر پر دیتے ہیں یہ لیجئے ہمارے مزدار ڈیلیشیس سے ڈومینس سٹائل گارلک برٹ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ممید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھ لگی ہے سو پلیز اسے لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریوکیسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر یہ ریسیپی ٹرائے کر کے اس کی پک آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں سو اس کے لئے میں نے اپنے انسٹرگرام آئی ڈی کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے وہاں پر آپ اس کی پک میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور فالو کرنا نہ بھولیں تھانکس ور واشنگ